کراچی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے کراچی میں سترمی مائی کراچی ایکزیبیشن 2022 کا انعقاد کراچی ایکسپو سینٹر میں کیا گیا جس میں مختلف ممالکی کمپنیز کے سٹالز لگائے گئے اس ایکزیبیشن کا افتتاح وزیرا علی سین سید مراد علی شاہنکیا موسیقی موسیقی اس ایکزیبیشن میں کراچی کے عوام کے لیے چالیس فیصد تکہ ڈسکاونٹ رکھا گیا اس ایکزیبیشن میں کراچی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ادریس میمن نے میمن نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لیکن دو آزار انیس میں آخری دفعہ یہ ملاقیت کی گئی تھی اور کوویٹ کی وجہ سے دو سال سے یہ نہیں ہو رہی تھی اور یہ جو ہالز ہیں یہ آویلیبل نہیں تھے اور ابھی بھی تین ہالز میں کوویٹ کا جو انکیبیشن سینٹر بنا ہوا تھا اس کا کام ہو رہا ہے لیکن تین ہال خالی تھے اور کراچی کی بزنس کمینیٹی کا ہمارے پارٹیسپینٹس کا سپانسر کا ہم پر پریشر تھا کہ اب اسے کر لیا جائے کیونکہ کوویٹ کی رسٹکشنز کافی حد تک کم ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو تین ہال میں منحقت کیا ہے چوتہ ہال ہم نے خود لگایا ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک یہاں پر بہت ماشاءاللہ آئی ہے ہمیشہ کی طرح اور اس کو ہم اسی انداز میں ہم نے پیش کیا ہے مائی کراچی ایگزیبیشن ہے دو سال بیچ میں کوویٹ کی وجہ سے یہ ڈسکنٹینیو رہی اور اس کے بعد چونکہ گرمی بھی ہے اور معاملات اس طرح کے ہیں لیکن اس کے باوجود کراچی والوں کی طرف سے برپور اس کے اندر شرکت اس بات کی غمازی ہے کہ کراچی ایک جاکتا ہوا شہر ہے ماشاءاللہ یہ آج دو سال بات اگزیبیشن لگی ہے آپ کے سب کے علمے کے دو سال سے تو اگزیبیشن ہونی پا رہی تھی اس وجہ سے اب یہ دو سال بات ماشاءاللہ بہت آپ کے سامنے ہیں بہت پبلک آ رہی ہے بری پذیرہ ہو رہی ہے بیسکلی جو کراچی چیمبر اف کامرس اندرسٹری ہے وہ پچھلے سولہ سالوں سے ایک بہت بڑا ایونٹ اورگنائز کرتا ہے پچھلے دو سال کوویٹ کی وجہ سے ہر ایکٹیویٹی بینڈ تھی تو اب اس سال ریزیوم ہوئی ہیں ایکٹیویٹیز تو ماشاءاللہ سے چیمبر نے دوبارہ یہ اگزیب کیا ہے اور بھی ہی پوزیٹیو رسپانس پرم پاپلک آز بیل پرم پارٹسپینٹ ایکزیبیٹرز تین روزہ اس ماہی کراچی میں لوگوں نے خوب حلہ گلہ اور مستیاں کی کراچی کی عوام کا کہنا ہے کہ اس طریقے کا ایکزیبیشن اور ہونا چاہیے بہت اچھا ایونٹ نے انہوں نے ایونٹا ایونٹا کیا ہے اور بہت زیادہ گہمہ گہمی ہے کراچی والے پر پوری حصہ لے رہے ہیں کراچی چیمبرز آب کامرس کا بہت بہت شکریہ ادا کرنے چاہوں گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی انہوں نے آفٹر ٹو یئرز پبلک کے لیے کہ وہ اپنے فیملیز یہاں پر آئیں اور انجوائے کریں ڈیفرنٹ ہالز میں اور ڈیفرنٹ سٹالز پر جائیں اور اپنے جتنے بھی فیملی میمبرز کو لیکھیں اور انجوائے کریں اور بیسکلی یہاں پر یہاں پر ایونٹ چلتا ہے مائی کراچی کے نام سے جس میں بہت اچھا رسوانس ہمیں بہت اچھا ہے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ فری انٹری ہے تو فیملیز یہاں پہ زیادہ آرہی ہیں فوٹ فال اچھا ہے باقی ہم لوگ یہاں پہ اپنے نیو مسالہ رینج جو لانچ ہم نے کی تھی اس کو انٹریڈیوز کروا رہے ہیں فالک اب بیسکلی صرف رائز برینڈ نہیں ہے یہ اب مسالے اور اورگینک پروڈک کی طرف ہم لوگ آگئے ہیں سو بیسکلی مقصد ہمارے یہ ہی ہے کہ کسٹومر کو اوڈنس ہو پہلے بھی میرا کال سے انہوں نے کیا ہے پہلے اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے اور اس دفعہ بھی کیا ہے اچھا سیٹ اپ ہے لوگوں کو اچھا اس کے بینیفیٹ مل رہا ہے ایکزیبیشن کے اختدام پر وزیرالہ سنس سید مراد علی شاہ ریس کانفرنس کی اور کرانچی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے اہدداران اور مینیجنگ کمیٹی کے میمبران کو خوب سراہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہا زبیر صاحب نے میں دو دن پہلے آیا تھا افتتا کیا تھا اس ایونٹ کا اور اس مائی کراچی ایونٹ کی افتتا کے وقت میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹائم کی کم تھا اس دن تو میں آری سکھا تھا ایگزیبیشن ہالس کا راؤن لگا لے میں تو ایگزیبیشن ہالس کا راؤن لگا لے لیکن انہوں نے آپ کے سامنے ناکہ مجھا دیا ہے کہ پہلے پیس کافرنس تھی میں مبارک بات دوں گا کیسی سیاہ کو کراچی چیمبر کو وزنسمن گروپ کے وہ روان سبیر موتیوالا صاحب ادری صاحب پیسیر کراچی چیمبر انہوں نے کامیاب ایگزیبیشن 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 دو سال کی ایگزیبیشن نہیں بھی تھی اس سال بھی ایگزیبیشن کی رات کو ایک تیرریسٹ اکٹیوٹی ہوگی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جب ایوینٹ کے پتہ کے لیے میں آیا تھا ناسرے کو پورا حال بھرا ہوا تھا لیکن اس پہ کھڑے ہونے کی جٹا میں نہیں تھی ہمارے یہاں اٹھارا میرے خالے ڈپلومانس تھے اٹھارا ملکوں کے جنہوں نے پارٹیسیپیٹ کیا اور اس لگ بھی اس ایگزیبیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور جب میں انٹر کر رہا تھا میرے ساتھ ملکسر شاہبان صاحب تھے اور سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ مجھے چائنیز لوگ نظر آئے جو کہ اس ایگزیبیشن میں آ رہے تھے اچھی کچھ آئید بات ہے کہ کراچی شہر سوبہ سندھ پاکستان کی کامیابی ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ مجھے اعتماد پر پورا ہوتھرے جو law and order جو ہماری اولین ذمہ دانی ہے اس کو نبھائیں اور کراچی چینبر اس ملک کے انڈسٹریلیسٹ اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ملکے نزید ترقی کی طرف جائیں اور اس ملک کے عام شہری کے لیے زیادہ سے زیادہ سوڑیات پیدا کریں